بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ادن رضا فوٹ سیکریٹس آج کی جو ہماری رسپی ہے ماشاءاللہ وہ ہے گڑھ کا حلوہ بڑی ہی زبردست رسپی ہے تو آجی دیکھتے ہیں یہ گڑھ کا حلوہ کیسے بنتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کن کی تیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک عدد رمال لیا ہے اس کے اوپر ہم نے گڑھ رکھا ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم پیس لیں گے اچھے طرح سے پیس لیں گے یہ جو گڑھ ہوتا ہے اس کی بلکل ہی باریک باریک روڈیاں جو ہے وہ ہم کر لیں گے تو اگر آپ کے پاس جو چیز بھی ہے آپ اس سے بلکل اچھی طرح سے بلکل ہی باریک طرح سے پیس لیں گے تو گڑھ جو ہے ہمارا بلکل اچھے سے پیس چکا ہے اس کو ہم ایک الگ سے برطن میں ڈال دیں گے تو تقریباً یہ شکر ٹائپ جو ہے وہ بن چکا ہے تو اب ہم نے ایک برطن لیا اس میں ہم نے لیا پانی اور گڑھ جو ہم نے پیس لیا تھا وہ ہم پانی کے اندر ہی ایڈ کر دیں گے تو اب ہم اس کی چاس بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ جو ہے وہ جلالی یہی ہے تو اس کے اوپر یہ گڑھ جو ہے وہ رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گڑھ کی جاس جو ہے تقریباً ریڈی ہو چکی ہے جاگ جو ہے وہ بن چکی ہے تقریباً ایک سے دو منٹ اور لگیں گے تو ہماری جاس جو ہے یہ بلکل ہی اچھے طرح سے بن جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جاس جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے بلکل اچھے سے اور چلہ جو ہے وہ بن کر دیں گے اور جاس جو ریڈی ہوئی ہے وہ اتار دیں گے بلکل اچھے سے بلکل گاڑھی اور زبردست ریڈی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ہی اچھے اور زبردست طریقے سے بنی ہے دیکھیں کتنی گاڑھی اور کتنی پیاری ہے تو اب ہم نے ایک اور بردن لیا اس میں ہم سب سے پہلے گھی شامل کریں گے گھی جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا حالوہ جو ہے اچھے طرح سے پاک جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہ سو ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے یہ ماشاءاللہ بلکل نیو اور زبردست ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں لمزان شریف میں اس کو بنائیں افتاری میں بنائیں سہری میں بنائیں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا جی فرنڈز گھی جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے آٹا سمپل گندم کا آٹا جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طرح سے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے بھونیں گے اس کو تو آنچ جو ہے وہ بلکل ہی دھیمی رکھنی ہے تیز نہیں کرنی تاکہ ہمارا حلوہ جو ہے اچھے سے زبردست طریقے سے تیار ہو سکے اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک آٹے کا کلر جو ہے چینج نہ ہو سکے لال نہ ہو سکے دی فرنڈز دیکھیں آٹا جو ہے وہ کلر چینج کر چکا ہے تقریبا ریڈ کلر میں آ چکا ہے تو اب ہم نے جو شیرہ بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر ہی ایڈ کریں گے اور چھان کے ایڈ کریں گے کسی چھاننے کی مدد سے اچھے سے پھر مکس کریں گے تو آج جو ہے ریسپی کا بہت مزا آنے والا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو فرنڈز دیکھیں ہلوہ جو ہے ہمارا بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور خوشبو جو ہے وہ بھی اچھی سی آ رہی ہے تو اب ہم اس کو ایک الائک سے برتن میں نکال لیں گے دیکھیں فرنڈز ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست بڑا ہی پیارا ہلوہ ہمارا ریڈیو ہوا ہے دیکھنے میں بھی اتنا اچھا اور خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے تو چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اس طرح کی پیاری پیاری اچھی اچھی ریسپیز رمضان شریف میں بنائیں اور کھاتے رہیں ہمیں دے دیئے اجازت تو ملتے ہیں اگلی پیاری سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی